جمعیت 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 یہ بات آگے کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری فارن فنڈنگ کیس پر میری تیاری ہے میں کچھ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا درنہ ویسے نہیں تھا آپ درنے سے پہلے کی حکومت دیکھ لیں اور درنے کے بعد کی حکومت دیکھ لیں تو ان کی چولے ہلی ہلی ہیں اگر میں یہ بات کروں تو ریاض صاحب ناراض نہیں ہوں گے کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے آپ پریٹ کرتے ہو نا تو نو آٹھ ساتھ چھے پانچ تین دو ایک ایمکی ایم کی باتیں بھی آپ کے سامنے ہیں کاف والوں کی باتیں سامنے پھر پگارہ صاحب کی باتیں ان کے بعد پندرہ چیٹے ہیں تو یہ تو صاحب ان کی ڈبیو پہ کھڑی ہے نا اقدم چلی جائے گی اب فارن فرنڈنگ کیس پہ آتے میرے پینلسٹوں نے جو بات کیے میں اس سے تھوڑا آگے جاتا ہوں آپ آئین کو دیکھیں آئین کے دفعہ نمبر دو سو سنتالی آٹھ تالی یہ بہت سارے دفعات ہیں جس میں وہ حلف کے الفاظ لکھتے ہیں یعنی وہ وزیراعظم صدر کا حلف کیسے ہوگا وزیراعظم کا کیسے ہوگا چیرمین سینیٹ سپیکر ڈیپٹی چیرمین سینیٹ سپیکر گورنر وزیراعلا ارکانی سیملی ایک جملہ سب میں مشترک ہے اگر میں حلفی اقرار کرتا ہوں کہ میں اسلامی نظریہ کی حفاظت کروں گا جو اس مملکت کی بنیاد ہے یہ جملہ ہر جگہ ہو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے جمہوری سسٹم کا کوئی بھی آدمی وہ اس نقطے کی مخالفت نہ تعبیر میں کر سکتا ہے نہ عمل میں کر سکتا ہے اس کا یہ معنی ایسا نہیں کہہ سکتا مجھے جو فارن فنڈن کیس میں جو خطر معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسرائیل کا ایک آدمی آپ کو فنڈ کیوں دیتا ہے امریکہ کہہ کہ آدمی آپ کو فنڈ کیوں دیتا ہے ایک پارٹی آپ کو فنڈ کیوں دیتی ہے جو وہ فنڈ دیتی ہے تو اس ایم آئیو سائن ہوتا ہے آپ اس کے بدلے میں کچھ دیتے ہو وہ کیا ہے مجھے شبہ ہے میں اس ملک کے شہری ہوں مجھے ریاض فتیانہ صاحب اور یہ لوگ سمجھائیں کہ آپ کا خطشہ غلط ہے میں اعتراض نہیں کر رہا لیکن مجھے یہ شبہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ملک کے اسلامی اساسی جو نظریہ دیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور اس کے بدلے میں یہ کرنا ہے ورنہ تیس خوفی ایک آنٹ کی کوئی بات نہیں ہے حافظ صاحب تلاشی کے استعلاح محترم عمران خان نے ایجاد کی ہے جو لوگ تلاشی لینا چاہتے ہیں ان کو تلاشی دینی ہوگی قانون سے کوئی ماورا نہیں ہے ایک بار اوہی بتا رہو کہ اگر کوئی آدمی چور نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ کھولو مجھے لوگ کے سامنے لاؤ میں تو بے گناہ ہوں یہ الزام غلط ہے آپ درخواست دیتے ہو کہ خدا کیلئے اس کو انکیمنا کرو وہاں کوئی صحافی نہ ہو پاکستان کے صحافی کو روکا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور جب عدالت نے یہ کہا کہ آپ کی تمام کتام درخواست بدلیتی مبنی ہیں تو اس کے پیچھے بہت بڑا طوفان ہے ریاض فتیانہ صاحب بشت ان کو ایزی لیں اور ٹنشن نہ لیں لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی صحیح تاکی ہوئی تو یہ اسلامی نظریہ پاکستان کے خلاف قرار دیا جائے گا اور پوری پوری پارٹی ہو جائے گی مصور پابندی لگ جائے گی تو حکوم ہوئی درخواست کر جائے گی یہ ٹھیک ہے کہ پیوز پارٹی اوروں پر بھی بات آ گئی ہے اور وہ نون لیگ کو بھی نوٹی سنو میں عزراء تفن ان کے دھو پھر تو مکیلے بچ گئے نا پی ٹی آئی بھی چلی گئی نون والے بھی لیکن لیکن چلو چلو آگا اس طفل کو قبول نہیں کیا جاتا تو پیپرز پارٹی سے کونسی حکومت جائے گی سنگی اور نون تو صفر پر گھڑی بھی جاری تو کچھ نہیں ہے جائے گا تو ان کے جنہوں نے سب کو چولی کا مارکہ ہوا ہے نقصان سارا پیٹی آئی کیا ہوگا اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جنہوں نے کہا شاہستہ مہدرمانے کہ اب ڈیلے سے اسے سمار کر رہے ہیں تاکہ وہ چیف صاحب کی وقت پور ہو جائے اوکے نے جی ایک کمیشن مکمل نہیں ہوا آپ کیا کریں نئی اثر نہیں بچے گا ہم اس لیے باگئے ہیں کہ آپ پانچ سال سے فیصل نہیں کر سکیں اب آپ کو روزانہ کی بونے پر سننا پڑے گا اور سننا بھی پڑے گا انشاءاللہ وہ سنیں گے بھی اور فیصلہ بھی آئے گا یہ ریاض صاحب ایک تو شاہستہ صاحب بانے گی شاہست خاکان عباس صاحب کہتے ہیں اوپن ٹرائل کریں پائنٹ سے پوچھتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں ایسا کیوں ہوا آج تک اوائی سی کی میٹنگ کیوں نہیں ہوئی ایک بات ملکی قیادت وہ اندر ہو پرائی میٹر میں یا باہر ان کو جمع کیوں نہیں کیا گیا تیسری بات کشمیر کی لاش پڑی ہوئی تھی تو آپ یمن اور ایران کیوں چلے گئے چوتھی بات ٹائمنگ کو دیکھو جب وہاں لوگ مارے مارے جا رہے تھے دو لاکھ نئے سکھ آ کر مارے جا رہے تھے تو ہم نے کرتار پورا کے بارڈر کو اسی ٹیم کیوں بولا یہ چین چار باتوں یہ جواب دے دیں میں تو تعلیمی نہیں سیکھتا ہوں نا کہیں مریا صاحب پہلے آپ جواب دے دیں جو مفتی صاحب نے سوال اٹھا ہے چار سوال جی میں دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جب مولانا صاحب ماشاءاللہ آٹھ سال تک کشمیر کمیٹری کے چیرمن تھے تو اس وقت میرا بھی ان سے سوال ہے کیا کیا کچھ بھی کمیٹری تھی نا جب نون لیگ کی چار سال تک دیکھیں نا پھر یہ ہے کہ چار سال تک نون لیگ نے وزرے خارجہ نہیں رکھا جس سے خارجہ پلیسی ماری کمزور ہوئی تیسرا یہ ہے کہ کرتار پور کوئیڈور کھولنے سے ہم نے جی اب مجھے بات کرنے دیں نا تو جب کرتار پور کوئیڈور کھول کے ہم نے وہ چھکا مارا ہے کہ پوری دنیا کی سکھ کمیونٹی کو ہم نے اٹریکٹ کیا ہے پاکستان کی طرف بیس ڈالر پانچ ہزار بندہ رضانہ دے اور اسے پاکستان میں مذہبی ٹوریزم کی پرموشن ہوئی ہے پاکستان کا اپنے مودی کو گزرنے کی ویڈالر لی ہے وہ کہہ رہا ہے مودی کو اوپر سے گزرنے کی ڈالر لی ہے ریاستب نہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کس نے آفر کی مولانا صاحب کو کہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں پھر چیئرمن سینیٹ گورنر کے پی کے یہ سب بلوجستان حکومت پانی جہاں سے آتا ہے نا وہ جہاں جاتا ہے اس کو ہیڈ کے تھے نا وہ جہاں جاتا ہے اس کو ٹیل کے تھے جہاں سے پانی آ رہا ہے نا ہیڈ سے اسی ہیڈ سے بات ہو گئی تھی کہ ایڈجسمنٹ ہو جائے لیکن یہ ہمارے ہیں پس باندر ذہن ہے نا کہ مولانا صاحب کشمیر کمیٹی بنا دو ایمینے بنا دو تو یہ تحریک ختم کر دیں گے ان سے کہتا ہے مولانا صاحب زیاؤلق صاحب کی عقوبت میں جہن میں رہے ہیں چھ سال تک اب وہ بھی یاد کریں اور ہم تحریک کی ورنقلابی لوگ ہیں مولانا مفتی معمود رحمت اللہ علیہ نے کسی ازادی مارچ کے طوران یہ پیش خیشے ہوئی ہیں دھرنے کے طوران کہ آپ یہ نہ کرو نا آپ نہیں کرے شیخ رجید نہیں آئیں گے مولانا فضل عباد نہیں آئیں گے ترکہ آئیں گے اسلامباد نہیں پہنچیں گے تو یہ کیا باتیں تھی وہ کس کی دبان بولتا ہے اور جب یہ ہم نے تمام چیزوں ختم کر دیا اور رہبر کمیڈی کے سامنے بات رکھی اور ہم نے تمام کو ایک پیچ پہ لے آیا حالانکہ خوف عمران کے پاس تھا اور لاتھی بھی عمران کے پاس تھی جیل بھی عمران کے پاس تھا غلط مقدمات بھی عمران خان کے پاس تھے لیکن ہماری اپوزیشن نے بارکنزی کا مظاہرہ کیا اب اگر بالفرض و تقدیر اس میں وہ یہ بھی پیش کش کر رہے کہ عمران خان کی طرف سے آپ کو ڈپٹی وزیراعظم بنایا جائے گا تو ابھی ہم جیتی کی نوک پہ رکھیں گے ہم عوضوں کے لئے نہیں آتے ہم عوام کی ازاد چاہتے ہیں وہ پیسی ہوئی عوام جو تماٹر ساڑھے تین سو کلومیٹر یہ جو چودری صاحبار آتے رہے انہوں نے بھی پیش کشی کی ہیں میں عرض کر رہا ہوں نا میں عرض کر رہا ہوں مجلس کی امانت میں نہیں بتا سکوں گا لیکن میں یہ کہوں گا جو ان کے ذہن میں اسے ہی بڑھ کر ہم ایک ازاد پسند لوگ نہیں ہیں کشمیر کمیٹی کے آب میں افتانہ دیتے ہونا تو مولانا فضل عمان مضبوط چکی دار تھا تو وہ ہڈپ نہیں کر سکے نا جب وہ ہٹے تو ہڈپ کر دی ہے نا پھر تو مولانا کو داد دو یہ ہم لوگ خالیصتاً مشنری لوگ ہیں عوام کے لئے آئے ہیں عوام کے لئے بات کریں گے پیشے نہیں کریں گے سم فرنٹ پر کریں گے اور انشاءال آپ کے پر چلے کہ ہمارے اس درنی کی کیا برکات ہیں کچھ کچھ ڈیلے پنتوہ آگئے ہیں نا حکومت میں اور ان لوگوں میں بھی خیال آ گیا جنہوں نے عزاست زرداری و میاں نوہ شریف کی رسیوں قصہ ہوا تھا اور وہ اگلی بات بات آروہ آگے پرورام سے دنیا کا واحد این آرہو ہے جو مانگا نہیں کیا اور دیا گیا اور ایک آج میں نے شور کیا کہ میں نہیں سوں گا اس کے پاس تھائی نہیں یہ دیا گیا عمران خان صاحب کو دیا گیا نا رخ نہیں نہیں اچھا بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر پوریرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور پھر اس سے بھی بات کرتے ہیں کہ جو مولانا فضل نیمان صاحب کا ازادی مارچ ہے اور اس کے حوالے ہمارے کے لئے دیتے ہیں وہ ترینڈٹ تو ہمارا ہے ہماری میں اپنے لئے کچھ دوسروں کے لئے کچھ اپنے لئے سب کچھ جائز ہے مارے کوروں پر کوئی تزاد نہیں ہے ریاض صاحب مفتی صاحب کے سننے جی بہت بڑا تزاد ہے جواب دے دیں تو کریڈر کا تائیون ہو جائیں ہم نے دیکھا کہ کنٹینر پہنچ گئے تھے اور آرڈر مل گئے تھے ڈی پیوز لوگ گریفتاری کی لسٹے بنا رہی تھی کہ یہ ایسا تھا نہیں ہوا کہ کراوٹ زیادہ آگیا اور آپ در گئے وہ کنٹینر کا راسبن نہیں کیا اچھا وہ کہہ رہے گا اچھا وہ کہہ رہے گا یہ پریونٹیو حفاظتی اقدامات انتظامیاں کرتی ہے فیصلہ حفاظتی اقدامات میں کرنا ہوتا ہے حفاظتی اقدامات کرتی ہے جب حکومت کے علم میں آیا تو حکومت نے روک دیا کہ بلکل ان کو تانگ نہ کریں ان کو آنے دیں نہیں نہیں ہمیں بیلنم نہیں لگا نہ دیا ہم نے تو آپ کے لئے نان حلوے مولانا شاہد عزاری صاحب بیلن نگا رہے تھے امین اسلام آباد کے ان کو تو کرفدار کیا اور میری بات تو آپ مانتے نہیں اس طرح ہم نے مکم ممبر بنے میرا خیال ہے کراوٹ زیادہ تھا آپ کر نہیں سکے جو کچھ کرنا چاہتے تھے پہلے منصوبہ یہ تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی شاہستہ صاحب دیکھیں آدھی گاڑیاں تو آدھی گاڑیاں نان کسٹم پیٹتی ہم نے تو وہ بھی نہیں روکا ورنہ آدھی آکے بندے گرفتار ہو جاتا تو آپ چیک تو کر لیں آپ یہ بھی کہا نا کہ بچے آئیں گے ہم نے آپ کے ایک وزیرنی صاحب کہا کہ چیک کرو بچے ہیں بڑے ہیں آپ نان کسٹم پیٹ گاڑی چیک کر کے روک دے میں خوشی ہوتی ہمارے کوئی کانونسازی نہیں یہ خواب دیکھنے پر ان کو حالات کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھو بیس بیس دو ہزار بیس یہ تو ہزار ایک ہزار کے سال کے بعد آتا ہے نا تو بہت اچھے دو عدد جمع ہو گئے ہیں ہم ان دو عدد کو جمع کرنے کے فائل سے نئے انتخابات کریں گے 2020 کھلنے جاری ہے ہم یہ موقع ضائع نہیں کریں گے 2020 کا موقع ضائع نہیں کریں گے جیاز فتیانہ صاحب وہ کہتے ان کو 30-30 تک ویٹ کرنا پڑے گا یہ اسطلاح ہی نہیں ہے 2020 والی ہے مہت شکریہ مفتی کی فائلت اللہ صاحب شاہستہ پرویز ملک صاحبہ ریاز فتیانہ صاحب آپ تمام مہمانوں کا آئندہ ہفتے اسی پروڈرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ